موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹورنٹس آو آر یو امید ہے کہ لاسٹ لیکچر آپ نے بڑی توجہوں سے سنا ہوگا بیس سپیکٹرومیٹری آج اس لیکچر ٹین میں انشاءاللہ ہم اس موسٹ امپورٹن ٹاپک فرم فرسٹ چپٹر اس کو کمپلیٹ کریں گے تو تھوڑا سا اگر کوئی کرویین ہم کر رہے ہیں دیمپسٹر سپیکٹرومیٹر کے بارے میں تو آپ نے پڑھا تھا کہ دیمپسٹر سپیکٹرومیٹر میں ہم سولیڈ سبسٹانس کو سٹڈی کرتے ہیں اس سولیڈ سبسٹانس کو سب سے پہلے ہم نے ویپرائز کیا لو پریشر پر پھر ہم نے آئونائز کیا ویدھا ہیلپ آف ہائی انرجی الیکٹرون اور پھر یہ پوزیٹیو آئین چلے گئے الیکٹرک فیر میں اور تین سینٹنس ہم نے پڑھے تھے لاسٹ لیکچر میں کہ پوزیٹیو آئین موو کرتے ہیں ٹوورز نیگٹیو پلیٹ نمبر سیکنڈ ان کی سپیڈ ڈیپینڈ کرتی ہے محس پر اور تیسر سینٹنس کیا تھا اگر محس کم ہوگا تو سپیڈ زیادہ اب اس سے آگے چلتے ہیں اور آج تینوں قویسن کے انسر کو تلاش کرتے ہیں نمبر آف آئیسوٹوپس بھی ان کے ایکزیکٹ محسس بھی اور ریلیٹیو اپننس بھی دیر سوڈن الیکٹرک فیڈ کے ساتھ ساتھ نیکس پارٹ ہے مگنیٹک فیڈ کہ پوزیٹیو آئینز آر دین آلاؤو ٹو پاس روہ سٹرونگ مگنیٹک فیڈ جس کی سٹیند کو ہم شو کرتے ہیں لیٹر ایچ کے ساتھ یاد رکھئے کہ مگنیٹک فیڈ is پرپینڈکولر ٹو دہ الیکٹرک فیڈ اب جیسے ہی یہ گیشیس پوزیٹیو آئین مگنیٹک فیڈ میں آئیں گے تو وہاں پر ان کا بھی ہیویئر کیا ہوگا تو اس ساری بات کو بھی ہم سمرائز کرتے ہیں again three very simple sentence جس میں سے کہ پہلا sentence ہم کیا رہی ہم پر کہہ رہے ہیں کہ in magnetic field these positive ions are deflected in circular path یہ positive ions جیسے ہی مگنیٹک فیڈ میں آئیں گے تو ہم straight path میں move نہیں کریں گے بلکہ deflect کر جائیں گے circular path میں gaseous positive ions magnetic field میں deflect ہو جائیں گے circular path میں number next sentence دیکھتے ہیں radius of circular path depends upon the mass of positive ions یاد رکھئے آئیسوٹوپ کے masses different ہوتے ہیں ہر ایک آئیسوٹوپ circular path میں deflect تو ہوگا لیکن کسی کا radius کم اور کسی کا radius circular path کا زیادہ تو تیسرا سب سے important sentence conclusion اور وہ کیا ہے greater than mass of an آئیسوٹوپ greater will be the radius of circular path کہ اگر آئیسوٹوپ کا mass زیادہ ہے تو اس کا radius circular path کا بھی زیادہ ہوگا اور اگر mass کم ہے تو radius بھی کم تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پہلے question کا answer تو final ہو گیا کہ کسی بھی element کے number of isotopes کتنے ہیں ظاہر ہے کہ اگر تین آئیسوٹوپ ہیں تو ہمیں کتنے angle of deflection ملیں گے یہاں پر 3 کتنے different radii مل جائیں گے 3 اور اگر isotope ایک ہی ہے تو سب کا radius circular path کا similar ہوگا تو magnetic field کو ہم نے study کیا 3 parts میں کہ magnetic field میں آ کر positive wind deflect ہوں گے circular path میں second sentence کیا تھا radius of circular path depend کرے گا mass پر اور تیسرا concluded sentence کیا تھا کہ اگر mass زیادہ ہے تو radius بھی زیادہ ہوگا electric and magnetic field سے related کچھ mathematical relation ہم study کرتے کہ mass to charge ratio m over e is equal to s square r square over 2 e اب اس equation میں m کیا ہے mass of isotope e کیا ہے ان پر charge جو positive charge ہے equation کی دوسرے side پر capital h کیا ہے strength of magnetic field e کیا ہے strength of electric field ریڈیس of circular path یہاں پر ایک relation تو ہمیں نظر آرہے جو کہ ہم نے discuss بھی کیا کہ اگر isotope کا mass زیادہ ہوگا تو radius بھی زیادہ یعنی mass اور small r radius کے دمیان میں relation direct ہے مزید کچھ relation دیکھتے if e is increased یعنی اگر ہم potential difference یعنی by keeping h constant یعنی magnetic field کو constant رکھ دیجئے جیسے جیسے voltage بڑھائیں گے یاد رکھئے circular path radius بھی بڑھتا جائے گا یعنی electric field اور radius کے درمیان میں direct relation ہے اگر magnetic field کو constant رکھا جاتا ہے اسی طرح سے if h is increased all will be r will be decrease by keeping e constant یعنی اگر magnetic field کی strength کو بڑھا دیں تو radius کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا لیکن electric field کو constant رکھ 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 magnetic field کی strength اور radius کا relation کیا ہو گیا inverse تو پھر سے میں اس کو repeat کرتا ہوں تین relation رہے ہیں mass of isotope اور radius کے در میان میں direct relation electric field اور radius کے در میان میں direct relation magnetic field اور radius کے در میان میں inverse relation آگے چلتے ہیں next part ہے electrometer گیس کام آئن collector بھی گیاد رکھئے گیس positive ions fall on the electrometer and develops the electric current the strength of the current produced by ions gives relative abundance of the isotope بہت important part کہ deflect ہونے کے بعد gaseous positive wind کہاں پر fall کرتے ہیں electrometer پر جس ہم ion collector بھی کہتے ہیں اور ion collector میر کرتا ہے produce ہونے والے چارج کرنٹ کرنٹ کون produce کرنے gaseous positive wind تو یاد رکھئے کسی بھی element کے ایک isotope کی جتنی زیادہ تعداد ہوگا اسے produce ہونے والا کرنٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا تو بڑا important sentence بولنے لگوں اس کو اور سے سنیے گا کہ direct relation ہے production of کرنٹ strength of کرنٹ and relative abundance کے درمیان میں اگر isotope کی abundance کم ہے تو produce ہونے والے کرنٹ کی intensity بھی کم ہوگی اور اگر کرنٹ زیادہ ہے تو relative abundance بھی زیادہ تو dear students ہمیں ہمیں ہم پر second question کا answer بھی مل گیا کہ relative abundance of isotope of each element ہم mass spectrometer کے کس part میں مہیر کیا کرتے ہیں electromiter میں number of isotopes کا ہمیں پتا لگ گیا electric field اور magnetic field relative تو آگے چلتے ہیں یہاں پر وہ ہی relation کرس سے repeat ہو رہا ہے greater the value of current produced by isotope greater will be its relative abundance یعنی direct relation next دیکھتے ہیں comparison with seat work ہم نے exact mass معلوم کرنا آپ کو یاد ہے کہ atom کے masses کے لیے term use کرتے ہیں relative atomic mass اس chapter کے شروع میں کے masses کو relate کرتے ہیں compare کرتے ہیں carbon کے isotope کے ساتھ جس کا mass 12 تو یہاں پر بھی ایسے ہی کریں گے exact masses معلوم کرنے کے لیے ہمیں پورے procedure کو repeat کرنا ہوگا carbon کے standard isotope 12 کے ساتھ so the same experiment is performed with C12 isotope the radius of circular path in magnetic field and the current strength is compared this comparison gave us the exact mass number of isotope کہ C12 کے ساتھ ہم پورے experiment کو repeat کریں گے لیکن یہاں پر اور سے سمجھئے گا ہم نے پڑھا تھا کہ magnetic field میں جب positive wind circular path میں deflect ہوتا ہے تو radius depend کرتا ہے mass پر اب دیکھیں carbon کا mass تو net 12 تو اس کا خاص radius ہوگا اگر ہمارے پاس hydrogen کا پہلا isotope تو دیکھئے اس کا mass کتنے only one carbon سے 12 گناہ کم ہے تو کیا اس کا radius بھی اتنا ہی کم ہونا چاہیے کیونکہ اگر mass زیادہ تو radius بھی زیادہ mass کم تو radius بھی کم اس طرح carbon سے ہم compare کرتے جائیں کہ کسی بھی isotope کا mass اس سے کتنا کم یا کتنا زیادہ ہے اور ہر ایک isotope exact mass ہمیں مل جائے گا by comparing it with c12 تو ہمیں number of isotopes کا بھی پتہ لگ گیا relative abundance کا بھی اور exact mass کا بھی آگے چلتے ہیں یہ mass spectrometer کی ایک diagram آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ sample کو enter کرتے ہیں اس کے بعد vaporization اور پھر ionization electron beam کے ذریعے سے lines کی acceleration ہوگی towards the negative plate اور پھر magnetic field آجائے گا magnetic field میں deflect ہوں گے circular path میں اور پھر چلے جائیں towards detector and then amplifier recorder اور ہمیں مل جائے گئے graph جس کو ہم کہتے mass spectrum next سے لیے modern spectrograph میں بھی کیا ہوتا ہے dampster spectrometer کی طرح سے ہر ion strike کرتا ہے detector پر جس سے ایک crunch amplify ہوگا جس کو بھیج دیا جائے گا towards the recorder آگے چلتے recorder graph بنائے جس میں relative abundance کو y axis پر اور mass to یہ mass spectrum ایک graph آپ کے سامنے اس میں یاد رکھئے گا x axis پر کیا ہے ان کے mass number یا mass to charge ratio اور y axis پر کیا ہے abundance اب یہاں پر ایک بات یاد رکھئے یاد رکھئے کہ کسی بھی mass spectrum میں جتنی peaks ہوں گے اتنے ہی اس کے number of isotope جیسے neon ہوں گے 3 isotope اور اگر کسی سیمپل میں ہمیں ایک ہی peak ملتی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا that is mono isotope تو number of peaks is equal to the number of isotope of that element اس طرح سے y axis کی بات کرتے جس بھی peak کی abundance سب سے زیادہ ہوگی sharpness زیادہ ہوگی اس کا مطلب اس کی abundance اتنی زیادہ تو neon کا isotope دیکھیں جس کا mass 20 ہے اس peak کی sharpness سب سے زیادہ تو اس کی abundance بھی 90.92 neon کا isotope جس کا mass 21 ہے اس کی sharpness کم ہے اس کی abundance بھی 0.26 percent جبکہ تیسرا جس کا mass 22 ہے اس کی abundance 8.82 so greater the sharpness اور the height of a pea greater will be the abundance آگے شلتے ہیں یاد رکھئے mass spectrometry تو انہیں study کیا isotopes کو جاننے کے لئے ان کی properties دیکھنے کے لئے اس کی علاوہ بھی isotopes کو study کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ techniques ہیں other than mass spectrometry ان کے name کیا ہے ان میں gaseous diffusion thermal diffusion distillation ultra sand diffuse electromagnetic separation and laser separation یہ وہ techniques ہیں جو mass spectrometry کے علاوہ use ہوتی ہیں isotopes کو study کرنے کے لئے اب دیکھتے کہ اس topics are related آپ کی assignment میں mcqs کے isotope which has greater mass deflect in circular path with dash radius smaller یا greater یہ اپنے lecture سننے آپ کو answer ملے گا وہ سے next question دیکھتے relative abundance of isotopes is measured in which part of mass spectrometer relative abundance کا ہمیں electric field میں پتا لگا magnetic field میں electrometer میں یا vaporization next techniques used to study isotopes کون 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 سی techniques ان میں سے ہم use کر ہیں اسی طرح سے next دیکھتے important short question اور پہلا تو بہت important ہے discuss the role of magnetic fade in mass spectrometer اس میں ساتھ آپ mathematical equation کو بھی discuss کرنے اور second ہے how relative abundance of each isotope is measured کیا abundance کا ہمیں کہاں پتا لگتا ہے next third short question how exact masses of isotopes are calculated کہ exact masses ہم کیسے calculate کرتے ہیں اور fourth mention the names of technique to study the isotope کے کون 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 سی technique ہم use کرتے ہیں تو student mass spectrometry کو ہم نے detail سے study کیا کوشش کی کہ ہر ایک part کون simplify کریں چھوٹے چھوٹے points ہم نے بنائیں اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کتنے غور سے اس کو سنتے ہیں اپنے notes بناتے اور اس topic کو جو کہ پہلے chapter کا سب سے important topic ہے short question کے حوالے سے long question کے حوالے سے اس کو ساتھ ساتھ پریپیئر بھی کریں wish you good luck thank you